سلام علیکم وآلہ وسلم حرف کے لئے کچھ باتیں ضروری تھیں اس لئے میں نے بیان کر دی تو اس میں اب دوسری چیز ہے قرآن پاک کی حفاظت حفاظت کے قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے نا تو ہم جو ہے اس کو تین دور میں تقسیم کرتے ہیں تین حصوں کے اندر لیکن اس سے پہلے جو ایک بات ہے جو بہت اہم ہے جو میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بھی کی اس کو میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ قرآن پاک بھی اللہ کی کتاب ہے اور جو دوسری جو کتابیں ہیں آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم اقل کے اندر ہی ایک سوال اٹھتا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا تو اللہ پاک نے ذمہ لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ذکر کا مطلب قرآن پاک قرآن پاک کے ایک نام ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ اس نام سے اس کو یہاں پر اشارت فرما رہے ہیں اور وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ اور پکی بات ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے ضرور بضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب یہ بات اللہ پاک نے تورات اور انجیل کے بارے میں رہانہ نازل نہیں فرمائی یہ بات اور کہ آسمانی کتابوں کے بارے میں نازل نہیں فرمائی یہ بات اشارت نہیں فرمائی اللہ پاک نے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے میں اس کا جواب دیا تھا تعلیمات کا سارے انبیاء کرام کی تعلیمات کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا اور وہ پچھلے سارے کے سارے دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیئے اب کامیابی اور نجات کا واحد ذریعہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے وہی ہے کہ جو اسلام کے اوپر عمل کرے کہ لوگا فماتے ہیں وَمَيْيَبْتَقِ غَرِ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَئِيُقْبَلَمِن کہ جو اسلام کے علاوہ کسی کو دین بنائے گا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے فلَئِيُقْبَلَمِن اس سے ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا تو لہذا جب ساری کی ساری تعلیمات کے خلاصہ قرآن پاک نے بیان کر دیا اور ساری تعلیمات کی وضاحت بھی قرآن پاک نے کر دی اور نچوڑ بھی اس کے اندر آ گیا اور نجات کا واحد ذریعہ بھی یہی گیا تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اب یہ تصور کریں اب جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں تو اب وہ کتاب کتنی زبردست ہوگی اور اس کی حفاظت کا کیا عالم ہوگا اگر یہ جب قرآن پاک نازل ہوا اس قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے صحابہ گنام کے زمانے میں کچھ ارسے بعد اگر اس وقت تو کوئی شخص یہ سوال کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ جو کوئی غیر مسلمانوں نے سوال کر سکتا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو ہو سکتا ہے یہ ایک سو سال بار تبدیل ہو جائے ہو سکتا ہے دو سو سال بار تبدیل ہو جائے ہو سکتا ہے تین سو سال بار تبدیل ہو جائے اس وقت یہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا لیکن آج یہ اعتراض جو ہے یہ آج یہ چودہ سو سال گزرنے کے بعد اب کوئی اعتراض کا کوئی سوال کا کوئی نام و نشان کوئی جواز باقی رہتا ہی نہیں سارے کے سارے سوالات ختم ہوگئے کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو کوئی ایک کتاب نازل ہوئی اور آج ساڑھے چودہ سو سال بعد وہ اسی حالت کے اندر موجود ہے یہ کیا مطلب اس کا تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ ایسی زبردست اور شاندار کتاب ہے تو اب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک لینے اس کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایک زیر زبر کی تبدیلی لاسکتا ہے تو اس لئے ہمارا بنیادی جو عقیدہ ہے ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہم نے نظریہ اپنا کنسپٹ ہم نے یہ بنانا ہے کہ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ذالکل کتاب لا رگفی ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک ہے ہی نہیں شک نام کی کوئی چیز نہیں ایسی زبدس کتاب ہے جس کا حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا تو اس لئے اپنی ذہن کے اندر ہم نے یہ بات بٹھا لینے اچھی طرح سے کہ قرآن پاک بلکل محفوظ کتاب ہے جیسے یہ نازل ہوئی تھی بلکل اسی حالت کے اندر ہمارے پاس الحمدللہ آج بھی موجود ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ کیامت تک یہ ایسی موجود رہی گی تو اس میں جو پہلی اس کی حفاظت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ قرآن کو مختلف اس میں صحابہ قرآن تھے جو قاتی بن وحی تھے حضرت جہنا عبی بن قاب رضی اللہ عنہ تھے اور صحابہ قرآن تھے جو قاتی بن وحی کے مطلب جو وحی کی کتابت کرتے تھے لکھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ قرآن میں سے کسی کو بلواتے یا ہر وقت آپ کے پاس موجود ہوتے تو آپ ان کو یہ آیات نازل فرما دیتے ان کو اشارت فرما دیتے کہ یہ آیات تلاوت کر کے کہ یہ آیت ہے اس کو لکھ لو اور وہ اس کو ہی لکھ کر محفوظ کر لیتے لکھنے کے لیے کاغذ بہت کم دستیاب تھے کوئی پتوں کسی کے پتے پر لکھ لیتے کوئی ماس کے چھلکے پر لکھ لیتے یا اس کو کوئی اور خشک چپٹی ہڈی کے اوپر لکھ لیا جاتا پتھنوں کے اوپر لکھ لیا جاتا ان سارے ان کو لکھ کر پھر ایک جگہ مسیح نبی کے اندر ان کو رکھ دیا جاتا حفاظت کے ساتھ اور پھر صحابہ کرام اس کو صرف لکھتے ہی نہیں تھے بلکہ اس کو اپنی سینوں کے اندر محفوظ بھی کرتے تھے ان کو یاد بھی کرتے تھے تو یہ جو سب سے پہلی حفاظت کا ذریعہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کیا تھا کہ لکھتے بھی تھے اور اس کو یاد بھی کیا کرتے تھے ہم قرآن وقت پڑھتے ہیں تو صرف فاتح سب سے پہلے ہے صرف بقرہ اس کے بعد ہے تو سب سے پہلے اس طرح نازل نہیں ہوئی سب سے پہلے صرف علق کی پہلی آیات نازل ہوئی ہیں تو صرف علق آخری پارے کے اندر رکھی ہوئی ہے تو یہ ترتیب جو موجودہ ہے ترتیب توقیفی اس کو کہتے ہیں تو یہ جو ترتیب ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کی حکم سے بیان فرمائی کہ اس کو اس طرح جو ہے وہ رکھا جائے جو نازل ہونے کی ترتیب ہے وہ اور ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب نوزولی کہ جس ترتیب سے قرآن پر نازل ہوا اور جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہے یہ ترتیب توقیفی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارت سرما کر وہاں وہاں اس کو رکھوا دیا اچھا دوسری بات ہے کہ دور صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ میں حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور خلیفہ بنے تو اس میں آپ کی خلافت کے اندر جو ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا مسیلمہ کذاب اس کا نام تھا مسیلمہ اس کا نام تھا کذاب کا مدد ہے بہت جھوٹا آدمی تو اس نے نبوت کا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے سب نے متفقہ اس بات پر فیصلہ کیا کہ اس شخص کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے تو سب نے جہاد کے اندر حصہ لیا اور یہ ایسا زبردست اس کے بارے میں اس میں جنگ ہوئی اور اتنا زبردست اس میں لڑائی ہوئی کہ بارہ سور صحابہ کرام شہید ہوئے آپ اس سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اس مسئلے کا کہ نبوت نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کتنا سنگین جرم ہے اور کتنا زیادہ ان کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے وہ قابل گریفت ہے اس کو پورا لیکچر ہے ٹین کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم آپ دیکھ لیں گے ختم نبوت کے بارے میں تو خیر اس جنگ کے اندر جو ہے بارہ سو صحابہ شہید ہوئے اس میں سات سو صحابہ وہ تھے جو قرآن پاک کے بڑے زبدست عالم اور حافظ تھے وہ بھی شہید ہوگی تو جب یہ اتنے زیادہ شہادت نہیں ہوئی تو جب خیر وہ جنگ مسلمانوں نے جیت لیا اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی اس جہاد کے اندر مسلمانوں کو تو اب جو ہے حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اب اتنا زیادہ فکر کا اظہار کیا کہ اتنے سارے صحابہ ایک ہی جنگ کے اندر شہید ہوگی قرآن پاک کے عالم اگر یہی حال ایسے ہی رہا تو پھر یہ تو قرآن پاک سینوں کے اندر موجود ہے تو آگے لوگوں کو کیسے سکھایا جائے گا تو آگے آنے والی امت تک کیسے اس کو منتقل کیا جائے گا حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسرار کرنے پر اور توجہ دلانے پر حضر بکر صدیق رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے اور انہوں نے حضر زیاد بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ مقرر فرمایا اور ان کے ساتھ معاوین صحابہ اکرام جن کے ان کے معاوینت کے لیے مدد کے لیے صحابہ اکرام متعین کر دیا حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں کو بھی ان کے ساتھ متعین کر دیا کہ آپ جو ہے یہ قرآن پاک کے جہاں جہاں جو ہے وہ لوگوں کے پاس جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ جمع کرویں اور یہ جو بورٹ جو بنایا ان کی انگرانی کے اندر اتنا زبرست انہوں نے کام کیا کہ ہر شخص ہر وہ شخص جو ہے کہ جو آیت کو لے کر آتے تو اس آیت کو بیان کرنے والے ایک صحابی ہوتے تو اس آیت کو وہ نہیں لیتے اس آیت کو بیان کرنے والے دو یا دو سے زائد صحابی ہوتے کہ ہاں وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس بھی یہ لکھی ہوئی ہے یا میں نے بھی نویہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو پھر جو ہے حالانکہ صحابہ کرام کتنی بہترین جماعت تھی صحابہ کی کہ وہ جھوٹ کا مطلب جھوٹ اور اس طرح کی چیزوں کا ان کے ہاں کوئی یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس طرح کبھی ہو سکتا ہے یا قرآن پاک کے اندر کوئی کوئی ردو بدل گیا اس طرح کوئی اس طرح کوئی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنی احتیاط کی کہ ہر آیت کے بارے میں دو صحابہ کرام کم از کم اس کی قواہی دیتے کہ یہ آیت واقعی ہے اس کو پھر وہ لکھ لیے جاتا اس طرح ایک قرآن پاک کا پورا نسخہ تیار ہو گیا ایک قرآن پاک کے کتاب تیار ہو گی اس کے محفوظ کر لیا گیا یہ قرآن پاک کی جو حفاظت تھی وہ پہلے پہلے جو ہے نا وہ دور صدیقی اکبر عزیزت عنہ میں اس کی حفاظت تھی اور یہ حضر ابوکر صدیق عزیزت عنہ کو ان کا بہت بڑا امت کے احسان ہے اور قرآن پاک کی بہت بڑی خدمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لی کہ انہوں نے سارے قرآن پاک کو ایک زیگہ زمہ کیا ایک قرآن پاک کو کتاب کی صورت کے اندر لکھ دیا گیا ابوکر صدیق عزیزت عنہ کی وفات کے بعد یہ جو نسخہ جو تھا قرآن پاک کا یہ ہو تھا عمر فاروق عزیزت عنہ کی بات سالہ گیا وہ خلیفہ بنے اور جب ان کا وصال ہوا تو ان کے بعد جو ہے یہ جو نسخہ تھا قرآن پاک کا جو کتاب کی شکل میں تھا کتاب کو یا کسی اس طرح جو ہوتی یہ بھی ایک کتاب کا نسخہ ہے اس کو نسخہ کہتے ہیں تو اب وہ جو ہے ان کے پاس سالہ گیا تو جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے بعد حضر عمر فاروق عزیزت عنہ کی جو بیٹی تھی ام المنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی حضر حفظہ رضی اللہ عنہ وہ ان کے پاس نسخہ وہ چرا گیا اور انہوں نے اس کو حفاظت سے رکھ لیا اب تیسرے نمبر پر آتا ہے حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور اب دیکھیں اس میں بات روڑی سے لمبی ہے لیکن اس کو سمجھ لیں حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قرآن پاک کے حضر حضی اللہ عنہ یمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں وہ ایک جگہ پر گئے کہیں سفر میں تھے کہیں جہاد میں تھے تو انہوں نے بہاں پر کچھ لوگوں کا دیکھا کہ آپ اس میں کچھ جھگڑا کر رہے ہیں کچھ بات پر کسی بات پر وہ اختلاف کر رہے ہیں کوئی کہتا کہ ایک کہنے لگا کہ میں نے اپنے استاد صاحب سے قرآن پاک اس طرح پڑھا تو وہ اس طرح پڑھا رہا تھا دوسرے نے کہتا کہ میں نے قرآن پاک اس طرح پڑھا ہو اس کو اس طرح بیان کر رہا تھا حالے کے دونوں باتیں ٹھیک تھی تو حضر عثمان حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو تھے اس چیز کو انہوں نے محسوس کیا حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آ کر عرض کیا کہ یہ معاملہ اس طرح میں نے دیکھا ہے تو آپ قرآن پاک کو دوبارہ سے اس کو مرتب کروائیں اور اس کو پھر وہ سارے کے سارے علاقوں کے اندر تقسیم کر دیا دیا اچھا اب آپ کو تھوڑی سی کنفیون ہوگی یہاں پر کہ میں مطلب میری بات کو سمجھنے میں میں آپ کو بات کو تھوڑا سا اور وضاحت سے آپ کو بیان کرتا ہوں دیکھیں ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں ہم پنجابی بھی یہاں پر زوان ہے سرائیکی بھی ہے ملدہ مختلف ہم صرف پنجاب کی اگر بات کریں ساری زوانیں جو ہیں وہ محترم ہیں سارے زوانیں صرف اللہ تعالی پہچان کیلئے بنایا ہے پنجابی اسرائیکی پتھان وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں اس میں ہوتا ہے نجات کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا ہے اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک شہر کے پورے پنجاب کے اندر اگر پنجابی بولی جاتی ہیں تو آپ دیکھ لیں گجرانوالا کی پنجابی لاہور کی پنجابی سے کچھ مختلف ہے وہاں کی پنجابی آگے کسی علاقے میں چلے جائیں وہاں کی علاقے مختلف ہیں وہ زبان ایک ہی بولی جاری لیکن اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں ان کی ادائیگی کرنے کے اندر ادائیگی مختلف ہیں کچھ لوگ اس کو درہ ڈھیلا کر کے بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو اور طرح سے بولتے ہیں کچھ لمبا کھینس کر بولتے ہیں کوئی ایک لفظ کو ایسا ہے ایسے الفاظ بولتے ہیں جو دوسرے علاقے کے اندر آپ تین چار سو کلومیٹر دور کسی شہر میں چلے جائیں وہاں پر وہ کہیں ہم بھی پنجابی وہاں بھی پنجابی والی جاری ہے لیکن ان کے الفاظ کچھ مختلف ہوں گے پشتوں کا اور باقی زبانوں کا جاری بات ہے وہاں پر بھی ایسی ہوگا میں جو میں نے جو چیز دیکھی اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو زبان ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر ایک ہی لفظ کو ایک ہی چیز کو بیان کرنے کی انداز مختلف ہیں اس کی پروننسیشنز جو ہیں وہ مختلف ہیں اس کا تلفظ مختلف ہے اس کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے بلکل یہی حال جہاں قرآن پاک جو عربی زبان کے اندر بھی ہے اب لغت قرآش ہے ایک قبیلہ ہے اب قرآش ہے قبیلہ ہے اس کے اندر جو زبان بولی جا رہی ہے جو عربی بولنے اس کے اندر کچھ الفاظ اس کو جہاں نا کسی اور طریقے سے ادا کر رہے ہیں ایک اور قبیلہ ہے اس کے اندر جو لغت بولی جاری ہے عرب کی زمان بولی جاری ہے عربی تو اس کے اندر کچھ الفاظ کو کسی اور طریقے سے ادا کیا جارہے ہیں ان کے ہر جہنے وہ قبیلے کے کچھ نہ کچھ الفاظ ایک ہی جیسے ہیں لیکن اس کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے تو اب یہ عربی زمان والوں کے لیے اس کو بات سب کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا وہ کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ بھی صحیح پڑھ رہا ہے صرف جہنے یہ عربی زمان کے اختلاف ہے تھوڑا سے ان کے الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے لیکن جب حضرت عثمان غریر رضی اللہ عنہ کے دور تک مسلمان بہت زیادہ ہو گئے اور اور لوگوں فارسی لوگ مسلمان ہوئے اور زبانہ کے لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے لیے یہ چیز سمجھنا بہت مشکل تھا وہ تو ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ایک کہتا ہے کہ مجھے ایک شخص اگر پڑھا ہوئے لغت قریش یعنی قریش کے قبیلے کے اس کے استاد صاحب ہیں اس نے وہاں سے علم حاصل کیا قرآن پاک کو سمجھا ہے تو وہ قرآن پاک کو انہی کی طریقے سے پڑھے گا اس لفظ کو ویسے ادا کرے گا ایک دوسرے جو ہے کوئی صاحب ہیں وہ جو ہے کسی اور قبیلے والے سے ان کے استاد صاحب وہاں سے پڑھے ہیں تو وہ اسی لفظ کو کسی اور طریقے سے ادا معنی اور مفہوم بلکل نہیں بدل رہا اب یہ ساری کے ساری قراتیں جو تھے ان سب کو قرآن کا اختلاف کہتے ہیں لغت کا اختلاف کہتے ہیں تو اب یہ سارے کے سارے پڑھنے کے ادبار سے بالکل صحیح ہیں لیکن ایک شخص جیس کو عربی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وہ عربی زبان جانتا ہی نہیں ہے اس کے لئے یہ بہت زیادہ کنفیون کا باعث تھی کہ میں کس کو صحیح کہوں حالانکہ صحیح دونوں ہی ہیں جو عربی آدمی ہے عربی شخص جو ہے اس کے لئے سمجھے وہ کہے گا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں لیکن جو دوسری زبان والوں کے لئے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا تو حضر عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا اور حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آ کر ارز کیا کہ حضرت آپ اگر یہ دین جو ہے اسلام پھیلتا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اسلام جانا ہے قرآن پاک نے جانا ہے تو یہ تو اختلاف ہو جائے گا بہت زیادہ لوگ آپ اس میں لڑنے لگ جائیں گے تو حضر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر کیا کیا وہ اس نسخے کن کے پاس تھا حضر حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اس کو منگوایا اور پورے سب کو جمع کر کے صحابہ کرام کی ایک پورا بورٹ بٹھایا اور اس کے اندر یہ اس بات کو فیصلہ کیا گیا کہ حضر عثمان یہ جو قرآن پاک کو کہ سارے نسخے منگوایا گئے اور سب کو جو الفاظ بلکل سیم تھے سارے لوگتوں کے اندر سارے قوائل کے اندر سیم تھے اس کو تو ویسے ہی رہنے دیا اور جہاں پر کہیں اختلاف تھا لغت قریش کے ساتھ کسی اور کا اختلاف تھا یعنی کہ قریش کوئی جو زبان تھی اس کے وہ کچھ اور تنہ بولی جا رہی ہے کوئی اور زبان جو ہے جو اور کے بیدے کی وہ کچھ اور تنہ الفاظ بولے جا رہے ہیں تو قریش والی جو لغت تھی اس کو ترجیح دی گئی کہا گیا کہ اب قریش کے مطابق قرآن پاک کو جمع کر لیا جائے اور پھر اس کے مختلف نسخیں تیار کروائے اس کے مختلف کتابیں ہیں اس کی قرآن پاک اور تیار کروائے اور وہ جہاں جہاں ان کی اسلامی سلطنت پھیل چکی تھی وہاں سارے صوبوں کے اندر اس کو بھیج دیا گیا اور وہاں کے جو نگران تھے گورنر تھے ان کو ہدایت کی گئے کہ اب قرآن پاک آئندہ جس طرح لکھا گیا ہے اسی طرح ہی پڑھا جائے گا اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کسی اور لغت کے حساب سے اس کو نہ پڑھا جائے تاکہ لوگوں کے اندر اختلاف پیدا نہ ہو تو اب یہ حضر عثمان غنیر اور اس کے پر عمل کروایا انہوں نے تو حضر عثمان غنیر عزتہ انہوں کے اتنی بڑی قرآن پاک کی خدمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لی اس لئے ان کو کہا جاتا ہے کہ جامع القرآن کہ انہوں نے قرآن پاک کے اوپر پوری امت کو ایک ہی قرآن کے اوپر ایک ہی طریقے کے اوپر اور اس لغت کے مطابق جو قرآن پاک ہیں جو قرآن پاک کے عالم بنتے ہیں اور جو بہت بڑے بڑے قاری بنتے ہیں ان کو یہ باتا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ اس کو کس طرح ادا کرنا ہے کس قبیلے کے لغت میں پڑھیں گی تو اس کو کس طرح ادا کیا جائے گا تو وہ صرف ان کو بتا ہوتا ہے یعنی کہ پوری دنیا کہتا ہے جو قرآن پاک ہے وہ سارے کے سارے حضر عثمان غنیر رضی طرح انہوں کے ترتیب کے مطابق چلتا آ رہا ہے اور جس میں میں نے پہلے آپ کو اور اس کے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو الفاظ کو صرف الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ جو ہے مختلف ہے اس کو الفاظ کو جہنم معنی اس کے اندر بلکل بھی تبدیل نہیں ہوتے تو یہ حضر عثمان غنیر رضی طرح کا زمانہ کے اندر قرآن پاک کی حفاظت تھی جو اللہ پاک نے ان سے لی تو اس کو جو ہے حفاظت والے ہم چپٹر کو اس ٹاپک کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اگر آپ تفصیل سے رکھنا چاہیں تو اتنی ساری کچھ باتیں آپ کو میں نے بتا دی تو اس میں ساری کے ساری لکھی نہیں جا سکتی تھی تو امید ہے آپ کو بات کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا اپنے کوئی رائے کے اظہار کرنا ہو تو کمنٹ سکسٹر میں ضرور کیجئے گا بہت شکریہ موسیقی